اہم قبر سے آپ کو اگاہ کریں کہ تاہیات نہ اہلی کے معاملے پر سپریم کورڈ بار کی درخواست سپریم کورڈ ریجسٹرار آفس نے آئینی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی تاہیات نہ اہلی کے معاملے پر سپریم کورڈ کا لارجر بنج فیصلہ دے چکا ہے اسی بارے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے محسن اجاز سے جی محسن آگاہ کیجئے گا دیکھئے تاہیات نہ اہلی کے معاملے پر سپریم کورڈ بار اسوسییشن احسن بھون کی جانت سے یہ درخواست سپریم کورڈ فاکستان میں گزشتہ ہفتے دائر کی گئی تھی جس میں یہ موقف اصطیار دیا گیا تھا کہ تاہیات نہ اہلی کے اصول کا اطلاق صرف انتخابی کنابیات میں اور ایک الیکشن کے لیے ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں جب یہ درخواست سپریم کورڈ فاکستان میں دائر کی گئی تھی تو اس پر ریجسٹرار آفیس کے جانت سے اعتراضات لگا کر اب یہ درخواست واپس کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق اس کے اوپر مختلف اعتراضات لگائے گئے ہیں درخواست پر اور یہ کہا گیا ہے کہ تاہیات نہ اہلی کے معاملے پر سپریم کورڈ کا پانچ رکھنی لارجر بنچ پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہے اور ذرائع کے مطابق سپریم کورڈ بار اسوسییشن اس فیصلے کے خلاف ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے اور اس پر اعتراضات جو دائر کیے گئے ہیں ریجسٹرار آفیس کے جانت سے انہیں دور کر کے ایک درخواست جمع کرائی جائے گی یہ آئینی درخواست درخواست نے یہ کہا گیا تھا جو موقع سے اختیار کیا گیا تھا سپریم کورڈ بار سے جانت سے کہ آرٹیکل وان ایٹی پور اختیار سے سپریم کورڈ بطول ٹوائل کورڈ جو امور ہے وہ انجام نہیں دے سکتی اور اس پر جو آرٹیکل وان ایٹ پور ٹی کے تحت اپیل کا حق بھی نہیں ملتا اور ارالتی خلاف اپیل کا حق نہ ملنا انصاف کے احسینوں کے منافع ہے اور تاہم یہ اب یہ درخواست ہے اس پر اعتراضات سامنے آئے ہیں اور اب یہ اعتراضات دور کر کے درائے کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورڈ بار اسسوشیشن ایک دفعہ پر یہ درخواست سپریم کورڈ میں دائر دے اعتراضات سامنے آئے ہیں بہت شکریہ محسن اجاز ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے